آج اوناو کے نربحہ کو ایک طریقے سے انصاف ملا کیونکہ دلی کے تیس ہزاری کورٹ نے کلدیب سنگھ سنگر کے خلاف میں فاس عمر قید کی سزا کا اعلان کیا پچھلے کچھ دنوں سے جس طریقے سے اب اسے دوشی قرار دیا گیا تھا بلاتکار اور آپہرن کے معاملے میں اس کے بعد میں سزا کا اعلان کو لے کر کے بحث پوری ہوئی آج تیس ہزاری کورٹ کی طرف سے اوناو کے اس درندے کو جسے بھارتی جنتہ پارٹی نے کچھ مہینے پہلے اپنے پارٹی سے نشکاست کیا تھا جو کہ اوناو سے ودائک رہا ہے بانگر ماؤ کے علاقے سے ودائک رہا ہے اور اب جب کی دوشی قرار ہونے کے بعد میں آج یعنی کہ دوہزار سترہ کے معاملے میں دوہزار انیس آتیات سے اسے عمر قید کی سزا دلی کے تیس ہزاری کورٹ کے طرف سے سنائی گئی ہے پچیس لاکھ روپےوں کا جربانہ بھی اس پہ لگا ہے ساتھ ساتھ میں یہ کہا بھی گیا ہے کہ پیڑت پریوار کو دس لاکھ روپے دیے جائیں گے دلی میں ایک گھر بھی مہیا کرائے جائے گا لیکن ان تمام چیزوں کی بیش میں جو ججمنٹ ہے اس ججمنٹ کو لے کر کے ادھی وقتہ کیا کہہ رہے ہیں آئے سنتے میں نے اپنا آرگیمنٹ کوٹ کو پریزنٹ کیا کمپلیننٹ کے پرسپیکٹیب سے اور اس کے اپنے کیس کے انصار کوٹ نے سارے فیکٹس کو کنسیڈر کرنے کے بعد ججمنٹ پاس کیا اپنا آرڈر آج آرڈر پاس کیا سنتنس پر 25 لاکھ ٹوٹل ان ٹوٹل فائن امپوچ کیا گیا ہے جس میں دس لاکھ وکٹم کے لیے ہے اور پندر لاکھ روپے سی بی آئی کو دیا گیا ہے تو سپریم کورٹ نے سنوائی پیتالیس دنوں میں پوری کرنے کا دراصل آدیش دیا تھا اور اس کے بعد میں سال دوہزار سترہ میں ویدھائی پلدیک سنگھ سنگر پر نابالک کے ساتھ میں بلاتکار کا آروپ اور اپھرڑ کرنے کا آروپ لگا تھا اور اس کے بعد میں یہ پورا کا پورا معاملہ پیڑک پروار کے آگرہ پر سپریم کورٹ نے اتر پردیش سے شفٹ کر کے اسے دلی میں لانے کے لیے کہا تھا نو اپریل دوہزار اٹھارہ سے ہوتے ہوئے سنگر اور اس کے بھائی آتول سمیت نو لوگوں پر پیڑک کی پتا کے ہتھیا کا آروپ بھی تیہ کیا گیا تھا عدالت میں سنگر اور سی آروپی شرشی سنگھ کے خلاف میں دوش کرم کے آروپ تیہ کیے تھے اٹھائیس جولائی دوہزار انیس کو پیڑک کی کار کا رائبریلی جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں درگھٹنا میں پیڑک کی چاچی اور موسی کی موت ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ میں حادثے میں پیڑک اور اس کے وکیل گمبھی روپ سے زخمی ہوتے ہیں اس بیش میں پیڑک نے سی بی آئی کے سابنے حادثے کے لیے سنگر کو ذمہ دا چھوڑایا اور ایسے میں سپریم کورٹ نے پیتالیس دنوں میں اس پوری سنوائی کو پوری کرنے کا آدھش دیا تھا جس پر آج یعنی کہ دوہزار سترہ کے اس معاملے میں دوہزار انیس دسمبر کے مہینے میں سزا کا اعلان آج کیا گیا یعنی کہ عمر قید کی سزا آج سنائی گئی ہے تو قلدیب سنگھ سنگھر جس پر اب ایک یووٹی کو نوکری دلانے کے نام پر اس کے ساتھ میں زبردستی کی گئی سال دوہزار سترہ میں جس پر ششی شنگھ بھی آروپی بنائی گئی کجورن ورے شکریہ کجورن